موسیقی رکھ کرتے ہیں ہیرپور کا جہاں گزستہ روز فیض محمد حانہ کے حدود میں چلنے والے قبالی تصادب میں قتل ہونے والے دو افراد کا مقدمہ درج کر لیا گیا فیض محمد حانہ پر مقتول مولا بکش نارجیو کے بھائی ہش بکس کی مدیت میں چالیس ملزبان پر درج کیا گیا صدر الدین بٹو محمد حان اوڈو اور ذلفقار اوڈو سمیت چالیس ملزبان کو مقدمہ نامزد کیا گیا فیض محمد بنڈو میں اوڈا اور نارجیو برادری میں چلنے والے قبالی تصادب میں گزستہ روز حملہ کر کے دو افراد کو قتل کیا گیا برسہ کا کہہ رہا ہے کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس نے کسی ملزب کو گرفتار نہیں کیا روک کرتے ہیں مٹیاری کا جہاں میڈیا فارم کا دفتر نیسال کے آغاز کے ساتھ ہی کھل گیا ٹاؤن کے سابق چیئرمن سیر سکندر علی شاہ نے اپنے ہاتھوں سے میڈیا فارم کا افتتا کیا افتتائی تقریب میں سیاسی اور سماجی اور سینئے صحافی بھی شریک تھے سٹی پی رہنما جام شوکت علی ابرو جی یو آئی کے رہنما سلیم سندھی قومی عوامی تحریک کے رہنما ماجد حاصلی جیدو جہد کمیٹی رہنما رحمت اللہ ترک عبدالرزاق مہمن محمد بچل مہمن محمد رفیق سمرو اور سینئے صحافی جی ایم بابو حاصلی کامران مہمن بابو محمود زمیر حسین اور دوسرے مہمان بھی موجود تھے تقریب کا آگاز لاوتے کلام پاک سے ہوا اس موقع پر پروفیشنل لیگ کے رہنما سید حسین متداشا جاموٹو نے کہا کہ صحافت ایک بہت عظیم پیشہ ہے صحافی غریبوں کے حقوق کے لیے ان کے آواز عوانو تک پہنچاتے ہیں صحافیوں کی جدو جہد محنت کی تعریف کی صحافیوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں خانپور میں کرونا وائرس کے وار جاری ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خانپور ڈاکٹر خان وزیر کرونا کا شکار ہو گئے خانپور سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سلیم مغل جی سلیم آگاہ کیجئے گا اس آل اسے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بالکل خانپور میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے وار جاری ہیں ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹ ہسپتال ڈاکٹر خان وزیر کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آگیا دیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ افیسر ڈاکٹر نجیب آلم کے مطابق ڈاکٹر خان وزیر کو ہوم آئیس فیڈ کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر خطرناک ہے ڈاکٹر نجیب آلم کا کہنا تھا کہ عوام احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے بہت شکریہ سلی مغل ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حابر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں نئے تیناتی ہونے والے سی سی پیو لاہور غلام حمد ڈوگر نے اپنے حدے کا چارج سنبھال لیا غلام احبور ڈوگر کو پولیس کے چاکوچو بند دستے نے سلامی پیش کی ڈی آئی جی اپریشنل لاہور اشفاہ خان اور سی ٹیو لاہور سید حماد رضا بھی مجود تھے سی سی پی ڈسیپنن سید امین بہاری بھی مجود تھے سی سی پیو لاہور غلام حمد ڈوگر کا تعلق 21 کامن سے ہے سربراہ لاہور پولیس کا شمار پولیس کے نہایت پرفیشنل اور تجربہ کار آفیسروں میں ہوتا ہے ڈی آئی جی ٹیکنیکل پروگرمنٹ کے عہدے پر فرائز دے رہے ہیں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے مطلب شہروں میں تہائی اہم عہدوں پر اپنے فرائز سر انجام دے چکے انہوں نے 1903 میں مبطور اے ایس پی پولیس سرویس پاکستان جوائن کی اور ان کا تعلق 21 کامن سے ہے رکھ کرتے ہیں چنیوڑ کا جہاں عوام کو بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے چدی ٹیکنولوجی سے عراستہ سردانہ صدیق ہسپتال کا افتتاق کر دیا گیا افتتاق چنیوڑ سی آئی ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر حقاف نے کی مزید تفصیلات کے جاننے کے لیے بات کرتے ہیں چنیوڑ عوام کو اب بڑے شہروں کا رکھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ چنیوڑ شہر جمبرہ روڈ پر جدید ٹیکنالوجی سے عراستہ سردانہ صدیق ہسپتال کا افتتاق کر دیا گیا افتتاق چنیوڑ سی آئی ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر آقب نے کیا جن کی امرہ ڈاکٹر جوید ڈاکٹر عمر حیات باجوا ڈاکٹر پاشا ڈاکٹر کامران تھے جنہوں نے سردانہ صدیق ہسپتال کے سی آئی ڈاکٹر زیشان ویس اور ان کے والے چودری ارشد ویس کو مبارک بات دی کیونکہ چنیوڑ میں وید ہسپتال ہے جہاں پر شہریوں کے لیے تمام تر سعولیات فراہم کی جائیں گی اس موقع پر ڈاکٹر زیشان اور ڈاکٹر جوید کا کہنا تھا کہ چنیوڑ میں یہ وید اپنی منفرد نویت کا ہسپتال ہے جس میں شہریوں کے لیے بہتر سے بہتر سعولیات فراہم کی جائیں گی اور اب عوام کو دوسرے شہروں کا رکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے تمام تر اپریشن آلہ سٹاپ اور آلہ مشہدی سے کیے جائیں گے اور غریب مستق لوگوں کے لیے خصوصی پیکج ہے جبکہ ڈاکٹر زیشان ویزدے شہریوں کے لیے سردارہ صدیق اسپتال کے دس دن کی سرویس جو ہے وہ فری کرنے کا اعلان کیا ہے کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افزر رمانہ آر این این نیوز چنیوڈ بہت شکریہ محمد افزر رمانہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اسلام علیکم میں ہوں اکمل اسٹریف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں شیہ پورا سے جہاں ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیہ پورا نے سال دو ہزار بیس میں معمول کے مرجنسی کے ساتھ کرونا چیلنس سے نپنے کے لیے برپور اقتماد کیے سال دو ہزار بیس کے دوران زیلے بر میں چوبیس ہزار تین سو تنتالیس حادثات میں اٹھائیس ہزار دو سو اکاون افراد کو ریسکیو کیا گیا اس سوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے آبد علی نیمی سے جی آبد آگاہ کیجئے گا اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل شیخ پورا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی کارکردگی دستہ اس سال کی طرح دو ہزار بیس میں بھی مسالی کارکردگی رہی سال دو ہزار بیس میں چوبیس ہزار تین سو تنتالیس حادثات میں سے اٹھائیس ہزار دو سو اکاونجہ افراد کو ریسکیو کیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ پورا کو یکم جنوی دو ہزار بیس سے کتی دسمبر دو ہزار بیس تک مجموعی طور پر چتالی لاکھ آٹھ ہزار چھے سو اکیس کار موصول ہوئی جن میں چوبیزار تین سو تتالیس امرجنسی کار تھی ان میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھبی روڈ ایکسیجنٹ یارہ ہزار چار سو اٹھانویں میڈیکل امرجنسیز تین ہزار تین سو پچانویں آگ لگنے کے واقعات آٹھ سو چھے آٹھ کریم کیس بونجہ ڈوبنے کے واقعات اور تئی امارتے گرنے کے واقعات بھی شامل ہیں ان سب امرجنسی میں ساڑھ سات من ٹیم آس برقرار رہا رہا ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ پورا نے بروقت کاروینا کرتے ہوئے مجموعی طور پر ٹھائیزار دو سو اکیونجہ لوگوں کو ریسکیو کیا جن میں سات ازار نو سو چوبی افراد کو موقع پر ابتدائی طبیعی مداد فراہم کی گئی جبکہ انہیزار تین سو تیتی افراد کو ابتدائی طبیعی مداد دینے کے بعد ہسپیٹل بھی منتقل کیا گیا ان میں نو سو چرانوے افراد ایسے بھی تھے جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے شیخ پورا سے سات ازار نو سو سات افراد کو لاہور کے بڑے حسطالوں میں بھی شفٹ کیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ پورا معمول کی طرح امرجنسی کے ساتھ ساتھ کرونا کے مریضوں کو بھی پیش آورانہ منتقلی کے لیے برپور کدامات کیے دو سو اٹھارہ کرونا مریضوں کو حسطال اور قطرینہ مراکز میں منتقل کیا جبکہ بہتر کرونا میتوں کے اس دوہ احترام کے ساتھ تدفین بھی کی گئی اس موقع پر انچارج ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ پورا جن یہ جانا اجاز خان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ون ون ٹو شیخ پورا کسی بھی امرجنسی یا سانیہ سنی پڑھنے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے جی بہت شکریہ آپ ازلی نیوی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کا مزار کرونا پلاؤ کے مدرزہ دوبارہ بند کرنے پر ظاہرین اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا سیون شریف ملک بر سے آئے ہوئے ظاہرین اور مقامی غریب طبقے کا وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ وزیراعظم عمران حان سے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر کا چھولا مرشد کلندر بادشاہ کے مزار کے باعث چلتا ہے دکانوں کے قرائے بڑھ رہے ہیں روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ادارہ حکومت وقت ہم پر ہمارے بچوں پر رحم کرے ہم فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے حبر شامل کرتے ہیں سیوان شریف سے جہاں تبدیلی سرکار کا عوام پر پیٹرول بم گرانے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا سیوان شریف وفاقی سرکار وزارت پیٹرولیم کی طرف سے پیٹرولی مسنوات میں اضافہ پر عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی عوام کا وزیراعظم عمران حان سے پیٹرولی مسنوات میں کمی کا مطالبہ اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبروں کے لیے دیکھتے رہیے رنی نیوز موسیقی